اسی لیے قرآن و سنت میں آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جن بنیادی باتوں کے طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے نا ان میں سے ایک بات یہ آخرت کی فکر ہے روز جزا و سزا کا تذکرہ یوم الحساب یوم الدین صرف آخرت کے دن آپ گنتے چلے جائیں گے نا اتنے زیادہ ہے کہ آپ نے سے کسی کو آج یاد بھی نہیں ہوں گے کہ آخرت کے کتنے نام اللہ تعالی نے صرف قرآن میں ذکر کی ہیں احادیش میں اللہ کے ربی نے اس دن کے کس کیا کیا صفات بتائی ہے اس حوالے سے ان کے کیا کیا نام ہیں آپ کو اور ہم کو حساب کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت یاد بھی نہ رکھ پائیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آخرت کے دن کو بار بار یاد دلایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين محزز صدر اجلاس محترم بزرگو نوجوان بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کی اس ملاقات میں اس مجلس میں میری اپنی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہیں فکر آخرت آپ اور میں یہ بات بارہا سن چکے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام اللہ کی نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی آدمی داخل ہوا اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ سفر سے کہیں سے باہر سے آیا ہے باہر سے آنے والے کی ظاہری حالت کا اندازہ ہوتا ہے مسافر آدمی ہے تو اس کو دیکھ کر لگتا بھی نہیں تھا کہ یہ باہر سے آیا ہے اور بستی والے مدینے والے بھی کوئی اس کو جانتے نہیں تھے وہ آیا اور اس شخص نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے لگا دیا اور اللہ کی نبی کے سامنے پیٹھ گیا بلکل اور پھر اس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے گئے جب اللہ کی نبی جواب دیتے تو وہ جو آدمی سوال پوچھنے والا تھا وہ اللہ کی نبی کی تائید کرتا تھا کہ آپ نے بلکل صحیح فرمایا آپ کا جواب بلکل صحیح آپ نے سچ کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیس حدیث کے راوی ہیں روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ آدمی اللہ کی نبی سے سوال پوچھ رہا ہے تو پوچھنے والا لا علم ہوتا ہے بے علم ہوتا ہے وہ معلومات کے لئے پوچھتا ہے اگر اسے پہلے سے معلوم ہے تو اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے اور اگر یہ سوال کر کے نئی بات سیکھ رہا ہے معلوم کر رہا ہے تو پھر جواب ملنے کے بعد آپ نے صحیح کہا یہ کہنی کی تو اس کے پاس گنجائش نہیں ہونی چاہیے فعجیب نالہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اس معاملہ اس کا معاملہ سمجھ میں نہیں آرہا آیا بھی تو ایسے کہ باہر کا دکھائی نہیں دیتا اور شہر کا بھی ہے نہیں اور سوالات بھی ایسے کر رہا ہے جس سے لگتا نہیں کہ اس کو سوالات معلوم نہیں ہیں جواب کے بعد تعیید کر رہا ہے الغرض اس نے سارے سوالات یہ جو جو اس کو سوالات کرنے تھے اور وہ آدمی اٹھ کر واپس چلا گیا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد اور بس دوسری ہوایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تین دن کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم ایک معلوم ہے وہ آدمی جو آیا تھا آ کر پوچھ رہا تھا وہ کون تھا صاحبہ نے کہا اللہ کے نبی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ انہو جبریل اتاکم یعلموکم دینکم کہا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ایک اجنب کام انسان کی شکل میں آئے تھے اور آ کر انہوں نے یہ جو سوالات پوچھے تھے وہ اپنے لیے نہیں پوچھے تھے یہ سوالات پوچھ کر وہ تمہیں تمہارا دین سکھانا چاہ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر یہ جو سوالات کیے ان سوالات کی مدد سے وہ ہمیں ہمارا دین سکھانا چاہتے تھے اب حضرت جبریل علیہ السلام نے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا مل ایمان اے اللہ کے نبی ایمان کس چیز کا نام حضرت جبریل کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی کو کن کن باتوں پر ایمان لانا چاہیے اللہ کی نبی نے اس کے جواب میں فرمایا ان تؤمنا باللہ وملائکتی وکتوبی ورسولی والیوم الآخر والقدر خیریہ وشری چھے باتیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی اور کہا کہ ان باتوں پر ایک آدمی کو ایمان لانا چاہیے تمہیں ایمان لانا چاہیے یہ رکن کہلاتے ہیں یہ چھے باتیں اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کے کتابوں پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اور اس کے ساتھ اللہ کی تقدیر پر ایمان اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اس کے اچھے بری تقدیر پر ایمان لانا یہ چھے باتیں ہیں آپ ہی بات سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ چھے کی چھے باتیں جو آدمی مانتا ہے وہی اصل میں مسلمان ہیں ایمان ان چھے باتوں پر لانا چاہیے ان میں سے جو پانچویں بات ہے وہ ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن پر ایمان لائیں ایک آدمی آخرت کے دن پر ایمان لائے بھی نہ مسلمان نہیں ہوتا ہے بھائیو اس بنیادی مسئلے کو آپ کے سامنے ذکر کر کے میں جس مسئلے کی طرف آپ کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے دیکھئے ہم جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کا یقین ہمیں ہے اور جن کی ہم تصدیق اور قرار کرتے ہیں ان میں سے ایک بنیادی بات ہے کہ ہم ایک دن جو دن آنے والا ہے اس دنیا کے بعد آخرت آنے والی ہے اس پر ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جزا و سزا کا دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یوم الدین بدلے کا دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یوم الحساب حساب کا دن ہے یہ کافروں کی بربادی کا اور مومنوں کی کامیابی کا دن ہے یہ اچھائی کرنے والوں کے انعام کا دن ہے اور گناہ اور غلط کاری کرنے والوں کی سزا کا دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کا دن ہے یہ مجرموں کی پکڑ دھکڑ کا ظالموں کی گرفت کا دن ہے تو مجبوروں اور مظلوموں کے مدد اور ان کو نوازے جانے اور بدلہ دے جانے کا دن ہے یہ دن جسے ہم اور آپ آخرت کا دن کہتے ہیں ایمان کے درجے میں ہم سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے بھائیو آج آپ کو سب سے پہلے میں اسی بنیادی مسئلے پر کچھ باتیں سامنے رکھ کر اور زیادہ مضبوط بنیاد آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں دیکھئے کہ یہ جو آخرت کے دن پر ایمان ہے نا یہ ایمان بہت زیادہ ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوگا اگر آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوگا نا تو پھر ایمان کی بقیہ باتوں پر ایمان کا بھی کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا آپ مجھے بتائیں سب سے پہلا رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بندہ کیوں اللہ پر ایمان لاتا ہے اب اگر با آدمی کو پتا چل جائے کہ بھائی تم ایمان لاؤ نہ لاؤ کوئی فرق پڑھنے والا نہیں اللہ تعالیٰ پر ہو سکتا ہے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ پر ایمان لاتے ہوں لیکن اگر ان کو پتا چل جائے کہ کوئی حساب ہونے والا نہیں کوئی آپ سے محاسبہ ہونے والا نہیں کوئی پوچھ گجھ ہونے والی نہیں ہے نہ وہ اللہ پر ایمان لائے گا نہ آسمانی کتابوں پر ایمان لائے گا نہ فرشتوں پر ایمان لائے گا نہ وہ تقدیر پر ایمان لائے گا نہ رسولوں پر ایمان لائے کسی چیز میں ایمان نہیں لائے گا آدمی ایمان لاتا کس لیے ایمان اس لیے لاتا ہے کہ یہی ایمان اسے آخرت میں کام آئے گا ایک دن ہے جس دن کے تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگے اس دن میرے پاس میری کامیابی کی بنیاد رہے میرے پاس میری کامیابی کے اسباب رہے میرے پاس میری کامیابی کا سامان رہے میرے پاس میری کامیابی کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ ساس و سامان میں لے کر جاؤ اسی لیے تو آدمی ہے سب کچھ کرتا ہے آپ یقین کریں اگر آخرت پر ایمان نہ رہے آدمی کا نا تو پھر یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ بھی آدمی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے آدمی کو اسی لیے یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی شاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی پر جو ایمان ہے فرشتوں پر جو ایمان ہے کتابوں پر ایمان ہے رسولوں پر ایمان ہے اور تقدیر پر جو ایمان ہے یہ تمام کے تمام آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ تمام کے تمام آخرت پر ایمان سے جڑے ہوئے اسی کی بنیاد پر آدمی ان تمام باتوں پر ایمان لاتا ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا ہم اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آخرت پر ایمان نہیں تو یہ چیزیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں ایسے ہی اگر آخرت کی فکر کم ہوئی تو پھر ان چیزوں کا احتمام بھی ہماری زندگی میں کم ہوتا چلا جائے گا آخرت پر ایمان نہیں تو آدمی کچھ نہیں کرے گا اور آخرت کی فکر آدمی کے اندر کم ہوگی تو جتنی فکر کم ہوگی یہاں محنت بھی آدمی کی اتنی ہی زیادہ کم ہوگی ہماری اور آپ کی عملی زندگی کا تعلق ہماری اور آپ کی ایمانی زندگی کا تعلق ہماری اور آپ کی آخرت کے تئی فکر سے ایک بڑا گہرائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے آخرت میں جواب دہی کا جس قدر زیادہ ڈر ہمارے اور آپ کے اندر ہوگا جس قدر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے اس وقت کو یاد کریں گے جس قدر ہمارے اور آپ کے سامنے حسابوں کتاب کی وہ ساری باتیں ہوگی جس قدر ہم اور آپ جہنم کے ان مناظر کو یاد رکھیں گے جس قدر ہم اور آپ جنت کی ان نعمتوں کو اپنے دیر اور دماغ میں تازہ رکھیں گے اسی قدر زیادہ میری اور آپ کے عملی زندگی کے اندر اس کا اثر نظر آئے گا اور جس قدر ہم اور آپ آخرت سے غافل ہوں گے آخرت کی فکر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی آخرت کو ہم بھولا دیں گے آخرت کو ہم دوسرے نمبر پہ لے آئیں گے کہ بھئی اصل تو دنیا ہے بعد میں آخرت ہے تو ہماری زندگی میں بھی ہم پہلے دنیا کی فکر کریں گے بعد میں آخرت کی فکر کریں گے آپ یقین کریں کہ جتنی آخرت کی فکر گھٹے گی اسی قدر زیادہ دین و ایمان ہمارا اور آپ کا گھٹا چلا جائے گا اسی لیے قرآن و سنت میں آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جن بنیادی باتوں کے طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے ان میں سے ایک بات یہ آخرت کی فکر ہے روز جزا و سزا کا تذکرہ یوم الحساب یوم الدین صرف آخرت کے دن آپ گنتے چلے جائیں گے اتنے زیادہ ہے کہ آپ میں سے کسی کو آج یاد بھی نہیں ہوں گے کہ آخرت کے کتنے نام اللہ تعالی نے صرف قرآن میں ذکر کی ہیں احادیش میں اللہ کے ربی نے اس دن کے کس کیا کیا صفات بتائی ہے اس حوالے سے ان کے کیا کیا نام ہیں آپ کو اور ہم کو حساب کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت یاد بھی نہ رکھ پائیں اللہ تعالی نے اس آخرت کے دن کو بار بار یاد دلایا آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے آپ کو کہ مسلمان ہیں مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا پڑھتے رہنا چاہیے سمجھ کر اس کی پہروی کرتے رہنا چاہیے جب آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات صاف طور پر نظر آئے گی کہ قرآن میں اللہ تعالی آخرت کا تذکرہ جا بجا کرتا رہتا ہے بلکہ بعض اہل علمیں یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی غور و تدبر کے ساتھ پڑھنے والا ہونا تو اسے قرآن کے ہر صفحے پہ آخرت کا کہیں نہ کہیں تذکرہ مل ہی جائے گا مثال کے طور پر ایک آدمی کو نیکی کی ترغیب دلائی جاری ہے نیکی کی ترغیب کیوں دلائی جاری ہے؟ اس لیے کہ اسی نیکی کو کر کے تم آخرت میں کامیاب ہوگے؟ نیکی کی ترغیب میں آخرت کی یاد دہانی ہے آپ کو کسی گناہ سے روکا جا رہا ہے یہ گناہ سے روکنا بھی اصل میں آخرت کی یاد دہانی ہے کہ اگر نوہی رکو گے روز قیامت اللہ تعالی کے پاس پکڑے جاؤ گے سزا ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے یہ وعید ہیں اللہ تعالیٰ نے پشلی قوموں کی کامیابی کا تذکرہ کیا یہ پشلی قوموں کی کامیابی کا تذکرہ بھی آخرت کی یاد دیہانی ہے کہ تمہیں بھی ایسے ہی چلنا ہے ایسے ہی ان کی طرح اللہ تعالیٰ کے بندگی کرنی تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ آخرت میں تمہیں بھی اللہ جنت میں بھیجے اگر پچھلی قوموں میں سے کسی کی بربادی کا کہیں تذکر آ رہا ہے آپ یوں سمجھئے اگر اس طرح قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کرنا شروع کرے پورا قرآن قرآن کے پورے صفحات تقریباً ہر صفحے میں آپ کو آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد دیہانی کروائی گئی اللہ کے بندوں آپ جانتے ہیں قرآن مجید تئیس سال میں اللہ کے نبی کی جو نبوت والی زندگی رہی چالیس سال سے تیرسٹھ سال کی عمر تئیس سال کی جو زندگی تھی تیرہ سال مکہ میں گزرے دس سال مدینہ میں اللہ کے نبی کے گزرے ان تیرہ سالوں میں جو قرآن مجید اترا اس میں احکام کی آیتیں نہ ہونے کے برابر تھی زیادہ تر آیتیں بنیادوں کو مضبوط کرنے والی تھی بنیادوں کو مضبوط کرنے والی تھی بقیہ دس سال میں جو آیتیں گتاری اس میں حلال و حرام جائز ناجائز عبادتیں معاملات تفصیلات ساری ان کے اندر آئی ہیں اگر میں آپ مکہ کی صورتوں کو پڑھ کر دیکھیں مفسرین نے ہر جگہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تین بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے محنت کروائی وہ کیا ہے سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ اس پر ایمان لانے کی ترغیب ہے اور تیسے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد تازہ کروائی آخرت پر ایمان ایمان بالیوم الاخر ہی کو اللہ تعالیٰ نے بار بار لوگوں کو سکھایا کیوں سکھایا یہ اس لیے کہ انہی کی بنیاد پر پھر پورا دین کھڑا ہوا ہے یہ بنیادیں اگر نہیں ہوگی نا اللہ کی توحید نہیں ہوگی آخرت پر ایمان نہیں ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ آپ کو رسول مان کر آپ کے اوپر نقش آپ کے نقشے قدم پر چلنے کا ایک ارادہ آدمی کے اندر نہیں ہوگا پھر پورا دین کوئی مانا ہی نہیں رکھے گا آج آپ دیکھو آپ ایک آدمی کو نماز کا حکم دو نماز کو آ رہے ہیں آپ کوئی آدمی راستے میں کھڑا ہے آپ اسے نماز کے لیے بلائیں اگر آپ اس کے دل میں آخرت کا ڈر جگہ سکے نا اسی لمحے وہ آپ کے ساتھ چل کر آ جائے گا لیکن اگر آپ اس کے بغیر آپ اسے آخرت کے یقین دلانے کی دلائے بغیر یہ آخرت کی یاد دہانی کے بغیر آپ اگر اسے دین سکھانے کی کوشش کرے گا دین سیکھ لے گا یعنی معلوم کر لے گا لیکن دین پر وہ عمل نہیں کرے گا اللہ کی بند میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی صحیح بخاری کی روایتیں فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلے جو آیتیں اللہ تعالی نے اتاری وہ آیتیں مفصل صورتیں تھی مفصل صورتیں یعنی جن میں اللہ تبارک تعالی نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا توحید کا تذکرہ کہا وہ آیتیں جن میں جنت اور جہنم کا مفصل صورتیں اللہ نے سب سے پہلے اتاری پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے حلال و حرام کی باتیں اتاری میں عائشہ خود کہتی ہے کہ اگر یہ نہ کیا جاتا پہلے اگر یہ نہ کرتے کہ بنیانیں مضبوط کی جاتی آخرت کی یاد دھیانی نہ کروائی گئی ہوتی آخرت پر ایمان مضبوط نہ کیا گیا ہوتا اور لوگوں سے کہا جاتا زنا مت کرو چھوڑ دو کہتے ہم زنا نہیں چھوڑیں گے ان سے کہا جاتا شراب مت پیو شراب چھوڑ دو کہتے ہم شراب نہیں چھوڑیں گے ان سے کہا جاتا قتل مت کرو قتل کرنا چھوڑ دو خون بہانا چھوڑ دو وہ کہتے ہیں ہم قتل نہیں کریں گے اصل جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کام کیا تھا اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے یہ آخرت کی فکر لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھائی اور اللہ تعالی نے جب لوگوں کے دلوں میں وہ یقین پیدا کر لیا اللہ پر یقین سب سے پہلے اور پھر اللہ تعالی کی جزا و سزا یعنی روز آخرت پر روز قیامت پر جب یقین لوگوں کے اندر پیدا ہوا وہ ڈر لوگوں کے اندر پیدا ہوا جہنم کے عذاب سے کہ لوگوں نے ڈر کے مارے پھر اللہ تعالی کی بندگی کرنی شروع کی اللہ تبارک و تعالی کی جنتوں کا تذکرہ سن کر وہ شوق وہ لالش لوگوں کے اندر پیدا ہوا کہ پھر ان نعمتوں کو پانے کے لیے لوگوں نے دین پر عمل کرنا شروع کیا اور جب اللہ تعالی کا تعارف اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا یقین لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا یقین جب ہوا نا تب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کی یاد رکھو میرے بھائیوں یہی تین چیزیں ہیں جو کسی انسان کو باعمل بنا سکتے اللہ کی محبت ہونی چاہیے اللہ ہی سے لالچ اور امید ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کا خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے اور اللہ ہی کی ملاقات کا اللہ کو دیکھنے کا اللہ سے ہم کلام ہونے کا شوق آدمی کے اندر ہونا تہیئے تبی جا کر بندہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی آخرت کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جگہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا تذکرہ فرمائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی سارے کے سارے جنت چلے جائیں گے نا سارے جنتیوں کے جانے کے بعد جنتیوں سے پوچھا جائے گا اے جنتیوں بتاؤ تم کو ساری نعمتیں مل گئیں سارے جنتی کہیں گے اے ہمارے رب جو کچھ تھا اس سے بڑھ کر ہمارے عمال سے بڑھ کر ہماری توقع سے بڑھ کر جو جو ملنا تھا سب مل چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دہانی کروائے گا کہے گا کہ نہیں ابھی ایک بڑی نعمت تو باقی ہے اور وہ بڑی نعمت کیا ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا سارے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے دیدار کی لذت اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مزہ کچھ ایسا ہوگا دنیا کی نعمتیں نہیں لوگ جنت کی نعمتوں کا مزہ بھول جائیں گے اللہ کو دیکھنے کا اتنا جو ہے مزہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فضیلت سنانے کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مقام تمہیں ملے تو سورج کے ڈوبنے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی جو دو نمازیں ہیں وہ کبھی تم سے چھوٹنی نہیں چاہیے بھائیو آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا وہ شوق اگر ہمارے اندر ہے سوچو بھائیو کیسے ہوگا میں آپ کو ایک بات بتاؤں آگے میں ذکر کروں گا دنیا میں آپ بڑی سی بڑی نعمت کا مزہ سوچ لیں جتنا مزہ ہو سکتے اور کسی بھی قسم کا مزہ سوچ لیں زبان کا مزہ آنک کا مزہ سماعت کا مزہ یا آپ شہوانی مزہ کوئی مزہ سوچ لیں دنیا کی ساری لذتیں آپ سوچ لیں ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنے مزے ہیں ان کے مقابلے میں جو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے نا یہ صرف نام میں مطابقت ہے ورنہ وہاں کی نعمتوں کے مزے کا تو کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں کا مزہ ہے اور جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مزہ کیا ہوگا اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا سوچو کہ ایک مرتبہ اللہ کو دیکھیں ان کو لگے گا کہ پھر تو جنت کی نعمتوں سے زیادہ مزہ اس میں ہے اور اللہ کے نبی نے یہ تفصیل بیان کی اللہ تعالیٰ کا سلام جنتی براہ راز سنیں گے اللہ کے نبی نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ جنتی اللہ تعالیٰ کی آواز میں اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیں گے سبحان اللہ یہ جو قرآن کے الف اس جنت کو اگر پانا ہے نا تو پھر ہم اور آپ کو یہاں اللہ تعالیٰ کی اسی محبت میں ڈوب کر عبادت کرنا پڑے گا میرے بھائیوں جب ہماری زندگی میں آخرت کی ایسی فکر پیدا ہوگی نا جب آخرت کے یہ ساری باتیں یاد آئیں گے نا تب ہی ہماری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آ پائے گی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا جہنم کے عذاب کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا جب ان جنت کی نعمتوں کو پانے کا شوق اندر آئے گا نا جب جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر ہمارے اندر آئے گی نا تب ہی آپ یقین کریں ہم اور آپ یہاں اس دنیا کے اندر قربانی بھی دیں گے تکلیفیں بھی اٹھائیں گے نیکی کرنے میں مشقت ہوتی ہے آدمی برداشت کرے گا اس لیے کہ پتا ہے اس کا جو انعام ہے بہت بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے میں آدمی کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے بہت کچھ چھوڑنا آدمی چھوڑے گا اس لیے کہ پتا ہے اگر آج اس کو نہیں برداشت کروں گا اس پہ کنٹرول نہیں کروں گا کل تو جو جہنم کا عذاب ملنے والا ہے وہ تو ناقابل برداشت آپ یقین کریں کہ آخرت پر ایمان کے بغیر ایک آبندے کا عمل صدر نہیں سکتا اللہ کے بغیر اس لیے آج ایک بات آپ بھائیوں اور بہنوں سے میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں یاد رکھئے گا ہمیشہ میرے بھائیوں میری اور آپ کی زندگی میں جنت اور جہنم کا تذکرہ بار بار ہوتے رہنا چاہیے آخرت کا تذکرہ بار بار ہوتے رہنا چاہیے ہمارے خطبہ وعزین مقررین کو ان موضوعات پہ بار بار بولتے رہنا چاہیے اور اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے اگر یہ موضوع علماء کی زبانی نہیں آ رہا ہے آپ کو یہ باتیں بار بار سننی چاہیے جنت میں نحمتیں کیا کیا ہیں جہنم میں عذاب کیا کیا ہے کسی کسی تکلیف اللہ تعالی نے رکھی ہے جہنم میں یہ آپ کو بار بار کوشش کرنی چاہیے کہاں بلیں گی یہ چیزیں آپ کو آپ کے اپنے گھر میں رکھے قرآن جو ترجمے والے قرآن اس میں ہیں یہ باتیں آپ پڑھئے آپ ان آیتوں کو پڑھئے ان آیتوں کے لکھے ترجمے کو پڑھئے آپ یقین کریں قرآن میں احکام کی آیتیں عقیدے کی تفصیلات کی آیتیں بہت ساری باتیں یہ شاید علماء کی مدد سے سمجھی جائیں گی ان کو سمجھنے کے لئے علماء کی مدد کی ضرورت ہوگی لیکن جنت اور جہنم کا جو تذکرہ ہے نا ان کو پڑھ کر آپ ان میں کی موٹی موٹی باتیں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے اپنی زندگی میں آخرت کی فکر لائیے کہ یہی فکر ہم اور آپ کو اللہ کا بندہ بنائے گی ورنہ آپ بتاؤ کوئی آدمی کیوں چھوڑے گا بھائی کوئی آدمی کیوں چھوڑے گا اور آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ یقین رکھتے اللہ تعالیٰ پر تو آپ کا آخرت پر ایمان ہے اور آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آج اگر آپ اور ہم نے اس آخرت پر ایمان کو صرف اس درجے میں لانے کی کوشش کی کہ جہاں ہماری اور آپ کی یہ فکر بن جائے صبح و شام کے ہماری اور آپ کی فکر بن جائے نا تو پھر آدمی ہر معاملے کو آخرت ہی کی نظر سے دیکھنا چاہے گا کیسے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں خلیفہ ہیں گورنر ہیں معاف کیجئے خلیفہ ہیں گورنر نہیں خلیفہ ہیں مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں پوری مسلمی سلطنت کے سربراہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے منصب پر بیٹے ہوئے ہیں لیکن جب بندے کی نظر آخرت پر ہوتی ہے نا آپ کیا کہہ سکتے ہیں بھئی میں اتنی بڑی سلطنت چلاتا ہوں اتنا زیادہ میں احتمام کرتا ہوں چھوٹے موٹی بہت ساری باتیں ہوتی ہوگی نہیں حضرت عمر بن خطاب کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے تاریخ میں لکھا گیا ہے حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے فراد کے کنارے یعنی کسی نہر کے کنارے راستہ خراب ہو اور وہاں کسی جانور کو ٹھوکر لگ جائے نا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس کا بھی مجھ سے حساب لیں گا بھائیو یہ کیسے پیدا ہوگا اتنا ڈر کیسے پیدا ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوحی کے زمانے میں حضرت عمر رات میں چکر لگایا کرتے تھے کسی کو نہیں پتا ہو تھا اپنے غلام کو لے کے نکل جاتے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے رہتے اس کی میں ایک گھر میں آپ جانتے ہیں دودھ بیشنے والی ایک خاتون کا گھر تھا اس خاتون نے کہا کہ بیٹی رات کا وقت ہے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے ہماری اپنی ضرورتیں زیادہ ہیں مجموری ہیں تھوڑا سا پانی ملا دے صبح بیچیں گے تو دو پیسے زیادہ مل جائیں گے بیٹی نے کہا کہ ماں نہیں یہ ہم نہیں کریں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے ایسا کچھ کرنے سے ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی عمر کہا ہے حالانکہ حضرت عمر اللہ نے وہاں پاہنک شادی وہ سن رہے گھر سے باہر کھڑے ہو کے لیکن گھر والوں کو نہیں بتا ہے ماں کہتی ہے کہ بیٹی عمر نے کہا تو ہے منع تو کیا ہے لیکن عمر کہا ہے اس وقت عمر کہا ہے اس وقت پانی ملا دو پتا نہیں شلے گا بیٹی نے کیا کہا بیٹی نے کہا عمر کو نہیں پتا تو نہیں پتا عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے بھائیو یہ یقین کہاں سے آئے گا آپ اس کو سمجھیں کہ یہ یقین کہاں سے آئے گا ہماری اور آپ کی زندگی میں اسی وقت آئے گا جب آخرت کے دن پر آخرت کے حساب و کتاب پر آخرت کے سوال و جواب پر ہمارا اور آپ کا یقین ہو ہم اور آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے اللہ کے بندوں میں آپ کو بتاؤں نیا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا پر جو ہے الہاد الہاد کہتے ہیں بے دینی یعنی جو ہے کسی بھی چیز کو نہ ماننے کی ایک بار آئی ہوئی ہے ایکس مسلم کے نام پر چینل چلتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے اور ہماری نوجوان نسل اس قسم میں سب جاتی ہے نا تو ان میں سے ملحدین جو ہوتے ہیں جو دین کو مانتے ہی نہیں سرے سے ایتسٹ جو ہوتے نا وہ لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ دین یہ جہنت جہنم یہ سب کچھ بھی نہیں ہے یہ اصل میں لوگوں کو یہاں چھوڑ دیا گیا نا تو یہ جانوروں سے زیادہ بتر ہو جائیں گے اس لیے لوگوں کو صرف ڈرا کر رکھنے کے لیے لوگوں کو صرف ڈرا کر رکھنے کے لیے یہ کچھ مولویوں نے کچھ علماء نے جو اپنی طرف سے آخرت اللہ جواب دہی ہے یہ ساری باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں میرے بھائیو آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یاد رکھو آخرت کا مسئلہ تمام عدیان کے اندر تمام دینوں میں یہ بات ہے ہاں کسی میں بدل دیا گیا کہیں کسی کو بگاڑ دیا گیا آخرت کا کچھ اور معنی بتا دی یہ ہوا لیکن تمام عدیان کے اندر آخرت کا ہے اور اگر کوئی ایتھسٹ ہے کوئی دین کسی کو نہیں مانتا ہے تو اس کو بھی یہ بات معلوب ہونی چاہیے میں آپ کو بتاؤ یہ واقعہ سنا تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں ایک ایتھسٹ کا مسئلہ ہے اس نے کیا کیا ایک ایتھسٹ نے جو ہے کیوں ایک ایتھسٹ نے کیا کیا آ کر جو ایک مولانا سے بات کی کہنے لگا کہ جو ہے یہ آخرت آخرت کوئی چیز نہیں ہے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تمہاری میری گفتگو ہو جائے چلو دیکھو ایک بات مانتا ہوں میں آخرت کو مانتا ہوں اور آخرت کو ماننے کی وجہ سے میں دنیا میں ڈر کے جیتا ہوں کسی پہ ظلم نہیں کرتا کسی پہ زیادت ہی نہیں کرتا نہ حق کسی کا مال نہیں کھاتا اس کے بجائے میں کوشش کرتا ہوں ایک اچھا انسان رہوں اللہ کی عبادت کروں بندگی کروں نیک رہوں صالح رہوں یہ میں کرتا ہوں اور اگر تمہاری بات مان لیں کہ جو ہے میں آخرت نام کی کوئی چیز نہیں تو میں کیا ہو جاؤں گا میں انتہائی ظالم بدکار عیاش لوگوں کو تکلیف دینے والا سب کچھ بن سکتا ہوں ہے کہ نہیں اس نے کہاں کہ ہاں بن سکتے ہیں کہا چلو اب دونوں مل کی ایک بات پہ جو ہے غور کرتے ہیں مان لو کہ بات تمہاری صحیح ہے مان لو کہ بات تمہاری صحیح ہے کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر مان لیں تمہاری بات تب بتاؤ میری والی بات میں فائدہ زیادہ ہے تمہاری والی بات میں فائدہ زیادہ ہے بھئی آخرت نہیں بھی ہے تو دنیا کے اعتبار سے ہی بات کر لیں آخرت کے نام پہ در کے جینے والا انسان اس سماج کے لئے اچھا انسان ہے یہ آخرت کو بھول کر یہ آخرت کا انکار کر کے حیوان بن کر ظالم بن کر عیار بن کر مکار بن کر جینے والا انسان زیادہ برا ہے کون بہتر ہے سماج کے لئے کہا ظاہر بات ہے جو برائیاں کرے گا وہ سماج کے لئے برا کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت نہیں بھی ہوگی میں آخرت مان کر عمل کر رہا ہوں تو خود کے لئے سماج کے لئے اچھا ہی کر رہا ہوں اور اگر تم تمہارے آگے آئیڈیا پہ چلے تو آخرت نہیں مان کر دنیا میں بھی تم کو اچھا نہیں کرو گے دنیا میں لوگوں کو اور برا ہونے کا راستہ دکھاؤ گے اور برائی کرنے کا راستہ دکھاؤ گے اس لئے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں شراب پیو زنا کرو قتل کرو چھوری کرو سود کھاؤ ظلم کرو لوگوں کا مال غصب کرو جو کرنا ہے کرتے رہا اس میں کیا ہے کوئی تو حساب دینے والا نہیں اور بتاؤ ایسی زندگی آدمی جیے گا آخرت تو نہیں ہے نا تو یہ کوئی اچھی زندگی ہے کہاں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا آخرت نہ بھی ہو تو آخرت کے عقیدے پر جینے والا انسان آخرت کا انکار کر کے جینے والا انسان سے بہتر ہی ہے نا اس نے کہا ٹھیک ہاں یہ بات تو میں مانتا ہوں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ تمہاری بات صحیح ہو تو لیکن مان لو اگر میری بات صحیح ہو گئی کہ ایک آخرت ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی کامیابی ناکامی ہمیشہ کی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کہ ایک ایتیسٹ جو آخرت کا منکر ہے اس کے ذات گفتگو ہوتے ہوئے عالم نے عالم دین نے اس کو سمجھایا کہا دیکھو تمہاری بات مان کر مان لیں کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے پاس حساب و کتاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے مان بھی لیں گے تو میں پھر بھی ایک اچھا انسان ہوں میرا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکہ میں دنیا کی نظر میں عزت کمارا ہوں ایک اچھی زندگی جی کر ایک اچھا انسان بن کر لیکن اگر مان لو کہ تمہارے بجائے میری بات صحیح ہو گئی کہ آخرت نام پہ واقعیتاً ایک دن ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا اور وہ ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی کا دن ہوگا تو ذرا تم بتاؤ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا میرا تو میرا پار ہے میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں اور میرا تو ٹھیک ہے تمہارا کیا ہوگا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ چاہے وہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا انسان ہو اس کے لیے بھی آخرت پر ایمان ایک دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی جینے کے لیے بہت بڑا سہارہ ہے ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے آخرت کا دن ہے ہمارا ایمان ہے اور ہم یہ جانتے مانتے ہیں کہ آخرت پر ایمان کا یہ جو فائدہ ہے یہ ہم اور آپ کو حاصل کرنا ہے کہ اسی کے سہارے ہماری اور آپ کے عملی زندگی میں اصلاح ہوتی ہماری اور آپ کے عملی زندگی میں ترقی ہوتی ہے میرے بھائیوں ہم اور آپ کو آخرت کی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں روزی قیامت سے متعلق کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو آخرت میں آپ کے میرے کام آنے والی صرف ایک ہی چیز ہے وہ میرا اور آپ کا عمل ہے اور کچھ نہیں ہے یہاں دنیا کے اندر خاندان دیکھا جاتا ہے حسب و نصب کیسا ہے یہاں دنیا کے اندر آدمی کی اپنی خوبصورتی اور اس کے کمالات دیکھے جاتے ہیں کیا کیا کمال اس کے اندر ہے اور یہاں دنیا کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے شہرت اس کی اپنی پہچان کتنا بڑا لیڈر تھا کتنا اس کی ایک آواز پہ کتنے لوگ اکٹھا ہوتے تھے اللہ کے بندوں دنیا میں سب کچھ دیکھا جاتا ہے روز آخرت صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے میرا اور آپ کا عمل آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا اگر آخرت کی فکر کرنی ہو نا اپنے عمل کی فکر کرو اور آخرت میں ایک بات آپ یاد رکھو کہ ساری دنیا بھی آپ کے ساتھ ہو کر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا یا آپ کا جنازہ دیکھ کر ایسا ہو کہ جب انتقال ہو تو ہو سکتا ہے سڑکیں جام ہو جاتی ہو ہو سکتا ہے قبرستان پھر جاتا ہو سکتا ہے مسجد میں جگہ نہ ملتی ہو لیکن جب اٹھائے جائیں گے نا تو ہر آدمی اکیلا اٹھایا جائے گا اپنے عمل کے ساتھ اٹھائے جائے گا کوئی نہیں ہوگا اللہ کے بندوں نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری و مسلم کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرنے کے ساتھ ساری دنیا پیچھا چھوڑ دیتی ہے صرف تین چیزیں آدمی کے ساتھ لگی رہتی ہیں مرنے کے ساتھ مرنے کے ساتھ ساری چیزیں چھوڑ گئی دنیا کی صرف تین چیزیں رہ جاتی ہیں اس کا اپنا گھر ہے اس کا اپنا مال ہے اس کا اپنا عمل اب ان تین چیزوں میں سے بھی اللہ کے نبی نے فرما تین چیزیں آدمی کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک وہ تین میں سے بھی دو چیزیں قبر سے واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں آدمی کا مال واپس آ جاتا ہے آدمی کے اہل یعنی اس کے خاندان قبیلے والے آٹھ جاتے ہیں آدمی کے ساتھ رہتا صرف اس کا اپنا عمل ہے اللہ کے پندو دیکھو آخرت کی فکر کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو آخرت کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ گریبان کھول کر اندر جھانک کر دیکھو کہ میرے پاس عمل کے نام پہ کیا سرمایہ ہے آخرت کی فکر کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو کبھی آپ سفر افر میں جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ بستی یہ ہنگا میں سب چھوڑ چھاڑ کر کبھی جو ہے جب سفر پہ نکلے کہیں جائیں کبھی کھیت میں ہوں گے کھلیان میں ہوں گے وہاں دو منٹ کے لئے رکھ کر سوچو کہ ایک دن جیسے ساری دنیا کو خبر نہیں میں اس وقت کہا ہو ایسے ہی کسی ویرانے میں میں پڑا رہوں گا وہاں کے لئے میرے پاس کیا ہے کچھ نہیں اللہ کے بطور اللہ کے نبی کہا کرتے تھے میں نے تمہیں قبروں کو زیارت سے شروع میں منع کیا تھا لیکن اب اجازت دے رہا ہوں جاؤ قبروں کی زیارت کرو یہ تمہیں آخرت کی یاد دیا نہیں کروائے گی کیسے پتا ہے قبرستان جاؤ تو جو سب سے بڑی بات آپ کو یاد رہنی چاہیے وہ یہ میں ایک دن یہاں آنے والا ہوں یہ جتنے قبروں کے اوپر میرے ساتھ کھڑے ہیں نا ان میں سے کوئی میرے ساتھ اندر نہیں ہوں گا میں رہوں گا بس صرف میں رہوں گا میرا عمل رہے گا اس دن کے لئے میرے پاس کیا ہے آپ کا میرا عمل جیسا ہوگا ویسا میرے اور آپ کے ساتھ جائے گا اور جیسا عمل ہم لے کر جائیں گا ویسا میرا اور آپ کے ساتھ سلوک ہوگا اتنی واضح اتنی کلیر اتنی ٹو دی پائنٹ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں رکھ دی ہے کہ ایک بھولا بھالا موٹے دماغ کا گوار جاہل ایک ادم بلکل جس کو کہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو بھی سمجھ میں آنے والی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی تو ہے تیر عمل ہے اور کچھ نہیں اللہ کے بندے کچھ نہیں کوئی فلسفہ نہیں کوئی تفصیل نہیں کوئی کہانی نہیں کوئی ایسی نا سمجھ میں آنے وہ موٹی موٹی بات تو تیر عمل ہے بس اور اتنی سچی اور اتنی واضح بات ہونے کے باوجود بھی آج ہماری زندگی میں میرے بھائیو اس کی طرف توجہ کہاں ہیں ہماری اور آپ کی زندگی میں ساری چیزیں اہم ہیں سوائے اس ایک بات کے جو چیز ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے جو مناظر ذکر کیے نا ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہوگا یہ جو مجرم یہ کافر یہ مشرق ایمان مریں گے نا یہ سارے کے سارے بے ایمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ سارے عامال وہی عمل جو میں نے کہا نا ہمارا کل سرمایہ وہی عمل اللہ تعالیٰ یہ عمل پورا کا پورا سامنے رکھ دے گا آنگوں کے سامنے اللہ نے فرمایا جو کچھ اچھا کیا برا کیا سب کچھ ہر آدمی کے سامنے ہوگا ہر نفس کہے گا کاش یہ میرا ہی عمل ہے لیکن آج کے دن اس کے اور میرے درمیان لمبی دوری آ جائے کہ اس عمل کا کوئی مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ نکلے بس کسی طرح اس سے لا تعلق ہو جاؤں نہیں ہوگا یہی عمل آپ کی بنیاد ہوگی یہی آپ کی پیچان ہوگی یہی آپ کا انجام ہوگا اللہ کے بند ہو نفس تمنا کرے گا کچھ نہیں نہ عمال نامے میں نیکیوں کے نام پہ کچھ نہیں گناہ اتنے ہیں کفر ہیں شرک ہیں بدتیں ہیں گناہ ہیں اس قدر زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں نیکیوں انتہاں تو برباد ہو گئی ہیں کچھ نہیں آدمی کہے گا آج کے دن اس سے میرا کوئی تعلق نہ ہو یاد رکھنا صرف اسی سے تمہارا تعلق ہوگا قبودعال کتاب کتاب رکھی جائے گے فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ فِي آپ دیکھو گے جتنے مجرم ہوگے نا اپنی ہی کتاب سے ڈر رہے ہوگے آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں مال آدمی جمع کر کے رکھتا ہے اپنی ڈائری سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اس لیے کہ سارے کاروبار کا حساب اسی ڈائری میں اور آدمی مرتے مرتے بھی گھر سے نکلے اللہ نہ کرے وہ اپنی ڈائری لے کے نکلنا چاہتا ہے کہیں کوئی حساب بھول نہ جاؤ اپنی ڈائری جیسے یہ عزیز رکھتا ہے ویسے وہاں اپنے عمل کی ڈائری سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا کہے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي اور افسوس کرے گا کہ مالی حادل کتاب لا يُغادر صغیرت وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا حَصَاحًا کہ اسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا عمل کوئی چیز چھوڑتی نہیں ہے کتاب سب لکھ کے رکھے ہوئی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جو کچھ کیا ہوگا وہ سب اللہ تعالی لا کے حاضر کر دے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ حَدَىٰ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا میرے بھائیو اُس دن آپ اور میں اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو اُس دن کے لئے اصل میں تیاری کرو اصل عمل ہے عمل کے بغیر کچھ نہیں اور اُس دن جو کچھ ہوگا صرف عمل ہی عمل ہوگا عمل کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہوگی آپ کو معلوم ہے وہ کامیابی ہمیشہ کی کامیابی یا وہ کامیابی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہوگی اُس دن کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی اور اس دن کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہوگی اور اچنی خطرناک ہوگی اللہ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبتہی واخی اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس دن جب ایک ظالم کو کافر کو اللہ تعالی جہنم میں جلائے گا تو وہ کافر ظالم تمنا کرے گا کہ آج کے دن اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لئے مجھے میرا بیٹا بھی قربان کرنا پڑے گا بدلے میں دینا پڑے بیٹے کو دے کر میں بچ جاؤں گا دنیا میں کیا کرتا ہے بیٹے کے خاطر زمانے سے لڑ جاتا ہے بیٹے کے خاطر اپنی جواری قربان کر دیتا ہے دھوپ میں تپتا ہے بارشوں میں بھیگتا ہے سردی میں ٹھٹرتا ہے سب کچھ کرتا ہے بیٹوں کو کھلانے پلانے ان کو آباد کرنے کے لئے اپنی بیوی کے لئے قربان ہو جاتا ہے لیکن اس دن کا عذاب کیسا ہوگا پتا ہے اللہ نے کہا بیٹا ہو کہا بیٹا لے لو مجھے چھوڑ دو بیوی کہا بیٹی لے بیوی لے لو مجھے چھوڑ دو اچھا میرے دوست آباب میرے دوست آباب کو لے لو مجھے چھوڑ دو کچھ نہیں میرا خاندان قبیلہ سارا بیڑا غرق جائے سب کو لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو آدمی تمنا کرے گا اللہ نے کہا نہیں کلہ کسی کو چھوٹ گارہ نہیں ہر آدمی کو اپنا خود حساب دینا ہوگا بھائیو ان آیتوں میں ایک بہت بڑا پیغام ہے آج آدمی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے آخرت کو بھول کر انہی میں سے کسی کے لیے کرتا ہے کوئی اپنی بیوی محبوبہ عاشق و معشوقہ فلان فلان اس کے لیے کرتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے اپنے دوست آباب کے لیے کرتا ہے اپنے خاندان قبیلے کے لیے کرتا ہے یہی نہ کرتا ہے یا آدمی اپنے نفس کے لیے کرتا ہے نا اللہ تعالی نے ایک بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جہنمیوں سے ایک جہنمی کو بلائے گا بلا کر پوچھے گا آج اگر تیرے پاس پوری دنیا ہو پوری دنیا ساری دنیا تجھے دے دی گئی ہو اور آج تجھے یہ موقع ہو کہ وہ پوری دنیا دے کر تجھے جہنم سے چھوٹکارہ مل جائے تو کیا دے دوگے پوری دنیا وہ کہے گا ہے میرے رب پہلی فرصت میں دے دوں گا اللہ تعالی کہے گا آج جھوٹ کہہ رہا ہے دنیا میں میں نے اس سے زیادہ بہت چھوٹی سی چیز تجھے مانگی تھی کہہ رہا ساری دنیا دے دوں گا جب دنیا میں موقع تھا میں نے اس سے چھوٹی چیز مانگی تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے توحید کا اقرار کر کے اس کے تقاضے پورے کرنے والے یہی تو میں نے مانگا تھا وہ نہیں کر سکے اور آج پوری دنیا دینے کی بات کرتے ہو کوئی چھوٹکارہ نہیں ہوگا میرے بھائیو آج آدمی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے نا یہی سب کے لیے یا تو اپنی دنیا کا نام کمانے کے لیے یا اپنے بیٹوں کا مستقبل سوارنے کے لیے یا اپنی بیوی کے ساتھ یہ کشحال زندگی جینے کے لیے یا اپنے دوست احباب کے ساتھ شان و شوقت والی زندگی جینے کے لیے یا اپنے خاندان قبیلے کا نام کرنے کے لیے سب ڈہ جائے گا سب ختم ہو جائے گا اللہ کے بندوں بچے گا کیا عمل آپ کا میرا عمل ہم نے کیا کیا ہم نے اللہ نے جہاں رکھا جیسے رکھا ہم نے اس میں کیا عمل کہ یہی ہمارے ساتھ ہوگا اس لیے دنیا میں زندگی میں اقل مند انسان وہ ہے جو دو باتوں کا خیال رکھتا ہے ایک آخرت میں جواب دہی کا دوسرے اپنے عمل کا ٹریک کہ میرے عمل کہاں ہیں میں کس روخ پہ جا رہا ہوں یہ دو چیزیں جس کی زندگی میں ہے نا دنیا کا عقل مند ترین انسان اور یہ دو چیزیں جس کی زندگی میں نہ ہو دنیا کا عقل مند ترین بھی ہو تو بےوقوف ترین انسان ہے نہ سمجھ ہے نہ دان ہے میرے بھائیو ہم اور آپ کو اصل میں وہ سمجھدار انسان بننا ہے جو اپنی آخرت کی فکر میں جیتا ہے بھائیو ایک بات اور بتاؤں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی حقیقت بیان فرمائی کہا بل تؤثیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا اللہ نے کہا تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والی ہے دو بڑی باتیں یاد رکھنا دنیا میں آپ جو چاہے کمالو جو چاہے بنالو دنیا کی کوئی لذت کوئی مزا کوئی نعمت کوئی مقام کوئی شہرت کوئی دولت کوئی بھی چیز دنیا کی لے لو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں آپ کی زندگی ہی میں آپ سے چھن جائے گی ہو سکتا ہے مان لیجئے ایک آدمی ایک لڑکا کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے آج کے زمانے کا نوجوانوں کے لئے بڑا مسئلہ ہے عشق میں مبتلا ہے اتنا دیوانہ ہے کہ ساری دنیا سے لڑ جائے گا اس کے عشق میں ٹھیک ہے ہوگا تمہارے اندر دم بھی ہے حوصلہ بھی ہے سب کچھ ہے لڑ بھی گئے ساری دنیا سے لڑ کر بیوی بنا لیا اور بنا لینے کے بعد بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو وہ لذت و مزہ جس کے لئے تم نے یہ سب کچھ کیا کچھنے دن باقی رہے گا مہینہ سال بھر دس سال لیکن ایک مدت کے بعد پھر وہی عام سی بیوی ہے تمہارے لئے یہ لذتیں یہ مزے دنیا کے ایسے ہی ادھورے ہیں آپ دنیا میں جو چاہے کمال ہو آج آپ جانتے ہیں پولٹیکل اگر پیئے جانتے ہیں آپ کیا کچھ نہیں ہوتا سیاسی طور پر مقام پانے کے لئے آدمی رشتوں کو بھولا دیتا ہے آدمی اپنی دین و ایمان کو بھولا دیتا ہے سب کچھ کر لیتا ہے پا لیا مان لو چلو سب کچھ پا لیا اس کے بعد پانس سال کے لئے پھر اگلے پانس سال کے بعد نہیں چلو بھی دس سال کے لئے نہیں مسلسل جیتے آئے کوئی کہہ رہے تھے چالیس سال میں نے کہا چالیس سال کے بعد کبھی تو چھوٹے گا دنیا کی یہاں کی ہر نعمت زائل ہے چھوٹنے والی وقت ہی ہے اور اگر یہ دنیوی زندگی ہی میں نہ چھوٹی نہ موت کے ساتھ تو چھوٹ ہی جائے گی موت کے ساتھ تو چھوٹ ہی جائے گی آپ سے مجھ سے لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے معلوم آپ کو آخرت کی ایک تو زندگی ہمیشہ کی ہے زندگی ہمیشہ کی ہے اور وہاں کے ہر نعمت ہمیشہ کی نعمت ہے اللہ کے بندوں العلم میں ایک بات لکھی ہے آپ کے پاس چاہے جو نعمت آ جائے آپ کو پتا چلے ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے وہ چھوڑنے کا احساس خود اس نعمت کے مزے کو گھٹا دیتا ہے وہ چھوٹنے کا احساس خود اس نعمت کے احساس کو گھٹا دیتا ہے لیکن جنت کی نعمتوں کا سب سے بڑا اللہ تعالی نے جو حوالہ بار بار دیا وہ یہ کہ وہاں کا سایا اور وہاں کا کھانا یہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں خالدی نفیہ ہمیشہ رہیں گے لوگ اس میں جنت الخلد کہا کہ ہمیشہ کی جنت ہمیشہ رہنا ہے نبی علیہ السلام نے اس کو تفصیل سے حدیث میں سمجھایا کہا جب سارے جنتی وہ بھی جن کو جنت سے نکل کے جہنم سے نکل کر جنت میں بھیجا جانا ہے سب فائنل جب سیٹنگ ہو جائے گی سارے جہنمی جو ہمیشہ کے جہنمی صرف وہ جہنم میں ہے اور جو جنت میں جانے والے ہیں اب وہ جنت میں چلے گئے اس کے بعد اللہ کے ربی نے فرمایا موت کو ایک دنبے کی شکل میں لائے جائے گا ایک دنبے کی شکل میں موت کو لائے جائے گا اور ایک ایسی اونسی جگہ پہ جہاں جنت اور جہنم والے دونوں دیکھ سکے ایسی جگہ پہ رکھا جائے گا اور آواز دی جائے گی کہا جائے گا اے جنتیوں آؤ اور اے جہنمیوں آؤ دونوں کے دونوں آئیں گے آ کر دیکھیں گے کہا جائے گا دیکھو یہ موت ہے یہ موت ہے آج اس موت کو موت آ رہی یعنی اس موت کو ختم کیا جا رہا ہے اس موت کو ختم کیا جا رہا ہے اس کو زبا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کہا جائے گا جنتیوں ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت میں رہنا ہے خوش رہو اور جہنمیوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے اب اب تم جھیلو اللہ کی نبی فرماتے ہیں خوشی سے اگر کوئی مر سکتا تو اس دن جنتی مر جاتے اور غم کے مارے کوئی مر جاتا تو وہ جہنمی مر جاتے یہ اتنا بڑا صدمہ ان کے لئے ہوگا یہ ان کے لئے اتنی بڑی خوشی ہوگی یہ ان کے لئے اتنا بڑا صدمہ ہوگا لیکن چونکہ موت نہیں ہے تو اسی حسرت کے ساتھ وہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے اور اسی خوشی اور مسررت کے کمال کے ساتھ وہ اپنی نعمتوں میں جا کے پھر سے لذت اٹھائیں گے مزہ لیں گے اللہ کے بندوں میرے بھائیوں دیکھو اللہ تعالی نے جنت کی نعمتوں کو ہمیشہ کا بنایا ہے اور جہنم کی عذاب کو بھی اللہ نے ہمیشہ کا بنایا ہے ایک تو یہ فرق یاد رکھنا آخرت کے لئے دنیا میں چاہے کچھ بھی کمالو آخرت گوا کر اگر کماتے ہو نا یہ بڑے گھاٹے کا سعودہ کر رہے ہو اور دنیا میں چاہے جتنا کمالو اس کے مقابلے میں اگر جنت میں کمار رہے ہو نا کوئی گھاٹا نہیں ہمیشہ کی جنت کمار رہے ہو ایک تو یہ کہا والآخرت خیر وعبقہ میں نے عبقہ کو پہلے لایا اور اس کے بعد خیر کہا کہ جنت کی ہر چیز یہاں کی چیزوں کے مقابلے میں بڑی اچھی ہیں اللہ کے بندوں بڑی اچھی ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں جتنی نعمتوں کا تذکر اب آپ پڑھتے ہیں نا قرآن کے اندر جنت میں آپ کو شراب ملے گی جنت میں آپ کو دودھ کی نہر ملے گی جنت میں پانی کی نہر ملے گی یہ جو آپ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنتے ہیں کہ جنتیوں کو ترہ ترہ کے پھل ملیں گے پرندوں کا گوشت ملے گا جنت کی جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہے نا وہاں کے محلات کا تذکرہ اور وہاں کی عورتوں کا تک تذکرہ جو مہور و حورعین کا تذکرہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ سب سن کر جو تم تصور کرتے ہونا یاد رکھو کہ یہ تصور دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے تمہارا آپ کو مکہا گیا سیب کا مزہ کیسا ہے آپ سوچتے ہیں دنیا کا بہتر سے بہتر جو سیب کا مزہ وہ آپ تصور کر سکتے ہیں لیکن جنت کے سیب کا جو مزہ ہے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اتنا زیادہ اچھا ہے وہاں کے کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا دنیا کی کسی نعمت کا کہتے ہیں کہ ان دونوں میں جنت کی نعمتوں میں دنیا کی نعمتوں میں صرف نام کا اشتراک ہے نام ایک جیسے ہیں حقیقت کے اعتبار سے دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں وہ تو اتنی زیادہ عالی نعمت ہے اور آج میں اپنے نوجوان سے کوئی ایک بات کہنا چاہوں گا عشق میں دیوانے ہونا ہمارے اپنے باز اہل علم ایک بات کہا کرتے ہیں ہمارے اپنے باز اہل علم ایک بات کہا کرتے ہیں یہ جتنے محبت محبت کہتے ہیں نا عشق عشق کہتے ہیں محبت کے نہیں یہ سب کے سب حوص کے مارے ہوئے ہیں یہ محبت کرنے والے نہیں یہ حوص کے مارے ہوئے ہیں لیکن چلو محبت ہی کی بات کریں نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حورعین کی جو صفات بیان کیے نا ان کی صفات کا ان محبت کرنے والوں کے سامنے اگر کما حق ہو تذکرہ ہو جائے نا پھر دنیا میں کسی سے وہ محبت نہیں کر پائیں گے اللہ کے بندوں اللہ کی نبی نے ایک بات بیان کی وہ آج میں بتاتا ہوں آپ سنیئے ایک بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میں نے کہا نا کہ جس کے پیچھے دیوانہ ہو کر سارے زمانے سے لڑ گیا شادی کر لی مہنے دو مہنے سال دو سال چار سال بعد وہ پھر وہی عام سے عورت ہو گئی جنت کی عورتیں ایسے نہیں ہوں گی اللہ کے بندوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی وہ اپنی عورتوں سے جنت کی ہوروں سے خلوت کر کے الگ ہوگا جا کر واپس لوٹے گا نا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتیوں کو پہلے سے زیادہ اور اچھا بنائے گا اور انحور عین کو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے جیسا پھر بنا دے گا ہر بار ایسے لگے گا کہ وہ پھر سے ایک بار کماری ہیں سبحان اللہ دنیا والو یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں اصل میں مسئلہ کیا ہے بہت وہی ہے تم نے جنت کے بارے میں سنا نہیں تم نے جنت کے بارے میں پڑا نہیں تم نے جنت کو یاد رکھا نہیں دنیت کی نعمتوں کو تم نے خیصے سمجھا نہیں اگر وہ نعمتیں سمجھ میں آ جائے گی تو پھر دنیا کی یہ ساری نعمتیں تمہیں ہیچ لگیں گی بے مزہ لگیں گے اللہ کے بندوں ساری نعمتیں ہیں اور وہیں اگر جہنم کے عذاب کی بات آئے تو یہ بھی یاد رکھنا جہنم کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ یہ تمہاری جو دنیا کی آگ ہے بڑی سے بڑی بھیانک آگ بڑی سے بڑی جو بھیانک آگ جو دنیا کے اندر جو لگتی ہے یہ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے یعنی جہنم کے آگ کی شدت ہے اس شدت کو اگر ستر حصوں میں بٹا دیا جائے یعنی اس کے ستر حصے کر کے ایک ڈگری اس پہ حصے پہ لالیا جائے جہنم کی جو آگ ہے وہ اگر آپ کے اور میرے سامنے لائی جائے وہ یہ دنیا کی آگ ہے اللہ کے بندوں ایک چھٹکی نہیں برداشت ہوتی ہم سے ایک چھٹکی نہیں برداشت ہوتی آپ سوچو اگر کسی کے ہاتھ میں انگارہ رکھیں ہم میں سے کسی کے بس کی بات ہے ہم انگارہ اٹھا پائیں گے اللہ کے بندوں اللہ اگر انگارہ اگر دنیا میں کوئی ہمارے ہاتھ پہ انگارہ رکھ دے انگارہ سمجھتے ہیں نا آگ کا ڈل کوئلہ جو جلتا ہوا کوئلہ لکڑی کا کوئلہ اٹھا گے کوئی ہاتھ میں رکھ دے ہم برداشت کر پائیں گے ہاتھ پر نہیں کر پائیں گے کہ اس سے ستر گنا زیادہ جہنم کی آگ شدید ہے اللہ کے بندوں ویسی جہنم اللہ تعالی نے تیار کر کے رکھی ہے اور وہاں کے ہر عذاب کا معاملہ بھی ایسا ہے آپ میں اور تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں کی شدد کیا ہوگی وہ جو نعمتوں کے بارے میں کہی گے وہی بات آپ جہنم کے عذاب کے بارے میں تصور کر لیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو سزا ملنے والی ہے کیسی ہے آپ کو ایک بات میں کہوں کوڑے لگنے میں پیٹ پہ بہت درد ہوتا ہے آپ محسوس کر کے دیکھئے اور پھر کسی سے کہی ایک کوڑا مجھے لگا دے پھر دیکھی آپ نے جو سوچا تھا اور جب لگا تو آپ کو احساس کیا ہوا سمجھ میں آئے گا فرق آپ کو آپ یہی بات ذہن میں رکھیں کہ یہی معاملہ جن دنیا کے اندر جو سزائے ان کے مقابلے میں آخرت کی سزاؤں کا بھی ہیں صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ایک حدیث آپ کے سامنے میرے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دی حضرت عناس ابن مالک رضی اللہ تعالی نوعی راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی جو جنت کے مستحق بندے ہیں نا جنت کے مستحق بندوں میں سے اس بندے کو لائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان تھا آخرت میں اللہ کے پاس جنت ہی ہوا لیکن دنیا میں سب سے زیادہ پریشان آدمی ساری زندگی جس نے سکون دیکھا ہی نہیں سکون کیا اس نے اپنی پوری زندگی نہیں دیکھا دنیا کی ساری تکلیفیں دنیا کی ساری مشقتیں زندگی میں کبھی سکون نہیں دیکھا ایسے ایک جنتی کو اللہ تعالی لائے گا اور جنت کے ایک ہاؤز میں اللہ تعالی اسے جو دبا کے نکالے گا ایک بار داخل کر کے نکالے گا اور اس کے بعد اس سے پوچھے گا کہ ذرا بتا تو صحیح تیری زندگی کیسے گزری اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے تو یاد لگتا ہے کہ زندگی میں میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے سبحان اللہ یعنی جنت کا عائش آرام ایسے ہوگا ایک بار کا غوطہ ساری زندگی کے غم بھلا دے گا کس کے ہے اس انسان کے جس نے زندگی میں کبھی سکون نہیں دیکھا ہر قسم کی تکلیف دیکھ لی ہر قسم کی پریشانی جھیل لی ہر قسم کی آزمائش کو جھیل لیا ہر قسم کی تکلیف سے گزر گیا ایسا انسان ایک بار صرف داخل ہو کے نکلا تو کہے گا مجھے تو یاد بھی نہیں کہ زندگی میں کبھی تکلیف تھا اور اس کے مقابلے میں اللہ کی نبی نے فرمایا ادرہ تینس بن مالک فرماتے کہ دنیا کا سب سے زیادہ جو خوشحال آدمی تھا نا دنیا کا جو سب سے زیادہ خوشحال آدمی تھا نا اس خوشحال آدمی کو لیکن کافر تھا اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا تو اللہ تعالیٰ جس نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی زندگی میں کبھی کوئی مشقت اور کوئی تکلیف نہیں دیکھی ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی لائے گا اور لا کر اللہ تبارک و تعالی ایک بار جہنم کے اندر غوطہ دے کر نکالے گا باہر اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی اے میرے رب زندگی میں میں نے کبھی کوئی عائش و آرام نہیں دیکھا ہے میں نے کہا نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا جہنمی جس نے بدعمالیاں کر کے جہنم کمائی لیکن دنیا کے اندر کبھی اس نے کوئی آرام کبھی اس نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی کوئی تکلیف زندگی میں اس نے نہیں دیکھی ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی لائے گا اور لا کر اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا ایک مرتبہ جہنم کے اندر غوطہ دے کے نکالے گا اس کے بعد اسے پوچھا جائے گا تو کہے گا لگتا ہے ساری زندگی تکلیفیوں میں گزری زندگی میں میں نے کبھی عیش و آرام نہیں دیکھا جہنم کا ایک گوتا دنیا کی ساری یہ مستیاں ہیں نا یہ بھلا دے گئے اللہ کے بندوں اسی لئے بھائیو اپنی آخرت کی فکر کرو اپنی آخرت کی فکر کرو کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اللہ کے بندوں آج یہ دنیا اور دنیا کی یہ مشقت ہیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہمارے اور آپ کے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے اوپر بہت ساری آزمائشوں کے خطرات لوگوں کو منڈا رہے ہیں کچھ نہیں ہے ہی سیتنی اللہ کے بندوں اصل تو وہ ہے کیا ہو جائے گا جان نہ لے لیں گے اتنا ہی نہ ہوگا اور کیا ہوگا زیادہ زیادہ یہی نہ ہوگا دین و ایمان بج جائے نا تو پھر ہم کامیاب اللہ کے بندوں اپنی آخرت کی فکر کرو میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی سے یاد رکھو گے نا تو ہمیشہ آپ کو عمل کی ترغیب ملتی رہے گی میری ایک بات جو آخر میں ذکر کر رہا ہوں اگر آپ اس کو یاد رکھیں ہمیشہ عمل کی ترغیب مجھ کو اور آپ کو ملتی رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں جو سب سے آخری جنتی ہوگا نہ وہ کون ہوگا پتا ہے آخری جنتی وہ انسان ہوگا جو ایمان والا ہے لیکن گناہ اتنے زیادہ کیا ہوگا اسے جہنم میں بھیج دیا گیا ہوگا اب جہنم سے آخری نکالا جانے والا انسان جو اپنی ایمان والا ہے لیکن گنہگار ہے آخری نکالا جانے والا جو انسان ہوگا اس کا معجرہ کیا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے میرے رب جہنم سے ایک بار نکال دے تو تسے اور کچھ نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور نہیں نہ مانگے گا کہا نہیں ہے میرے رب نہیں مانگو اللہ تعالیٰ اسے نکال کے باہر ڈال دے گا جہنم سے کسی طرح وہ پھلان کے باہر آ جائے گا کنارے گر جائے گا اور پیچھے پھر کر مڑ کر دیکھے گا جہنم کو کہے گا شکر ہے اللہ نے تجھ سے مجھے بچا دیا یعنی مجھے تجھ سے بچا لیا اللہ نے مجھے نکال دیا تیرے اندر سے اللہ تیرا شکر ہے یعنی پوری طرح سے وہ شکر ہے سب کچھ ہے اب جہنم سے باہر نکل کر آ گیا جہنم سے باہر نکل کر آ گیا اب یہاں بیٹھا ہوا ہے بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے در و در دیکھتا ہے تو اسے دور سے جو ہے احساس ہوتا ہے میں جہنم سے تو نکل آیا لیکن جنت میں نہیں ہوں اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو درخت ہے نا اس درخت کے قریب مجھے کر دینا بس وہ مجھے درخت ہے اس درخت کے قریب کر دینا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ابن آدم تو نے تو کہا تھا کچھ نہیں مانگوں گا اب یہ مانگ رہا ہے کہا ہے میرے رب مانگ رہا ہوں یہ دے دے اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دے گا اللہ کے بندوں اب اس درخت کے سائے میں ہیں اور اس کی نعمتوں سے اب اسے جنت میں جنتیوں کی بات چیت کرنے کی آپس میں ہسنے بولنے کی مجلسوں کی وہ جو خوشیاں ہیں اس کی آوازیں اس کے کان پر پڑ رہی ہیں تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے میرے رب مجھے جنت سے قریب کر دینا جنت سے بالکل قریب کر دینا اللہ کہے گا تو نے تو کہا تھا کچھ نہیں مانگو گا کہا ہے میرے رب مجھے قریب کر دینا اللہ تعالیٰ جنت سے قریب کر دے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کہے گا وہاں پہنچنے کے بعد اے میرے رب یہاں تک لے آیا تو اندر داخل بھی کر دینا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہس پڑے گا اللہ کی نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہس پڑے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جا جنت میں داخل ہو جا اسے جنت میں داخل کر دے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب کچھ چیز باقی ہے کوئی حسنت باقی رہ گئی کہے گا نہیں میرے رب سب کچھ دے دیا تو نے سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ کہے گا اگر ایسا ہے تو لے اب میری طرف سے یہ لے تجھے دنیا جتنی تھی نا اس دنیا کے دس گناہ بڑی دنیا کے برابر جنت میں تجھے دیتا ہوں سبحان اللہ آخری جنتی اللہ کے بندوں ساری دنیا کمالو تم کیا کماؤ گے جنت کا آخری فرد بھی بن گئے نا اس دنیا سے دس گناہ زیادہ کماؤ گے اللہ کے بندوں آخری جنتی کی بات ہو رہی کہا اس سے دس گناہ بندہ پریشان ہو جائے اب تک دیکھا نا وہ دیکھنے کے بعد بھی اسے اپنے آپ پہ ہوگا کہے گا تستہزی ہو بھی ہے میرے رب کیا تو میرا مزاق کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں میں جو چاہے کرنے پہ قادر ہوں یہ لے سبحان اللہ میرے بھائیو سوچو ایسی دنیا کو ایسی جنت کو چھوڑ کر اس دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے والا انسان کوئی سمجھدار انسان ہو سکتا ہے ہم اور آپ آج جو زندگی جی رہے یہ غفلت کی زندگی ہے یہ ہماری اور آپ کی جہالت اور نادانی کی زندگی لاعلمی کی زندگی ہمیں پتا نہیں ہمیں احساس نہیں ہمیں اندازہ نہیں ہم کیا کھو رہے ہیں کیا پا رہے ہیں اس کا کوئی حزاب نہیں اللہ کے بند دو دنیا میں اس سے زیادہ خسارے کا سودا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی آخرت کو قربان کر دے اپنی دنیا کے خاطر اور اس سے بڑی کوئی کمائی نہیں ہو سکتی کہ بندہ آخرت کمالے اور یاد رکھو بھائیو دنیا گوائے بغیر بھی آخرت کمائی جا سکتی ہے بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حلال اور محدود زندگی گزارو بھائیو وقت زیادہ نے صرف ایک صحابی کی زندگی کا واقعہ ذکر کرتا ہوں اور اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں دیکھو ایک صحابی حضرت سعید ابن عامر کسی زندگی وہ جی ہے آپ کو اندازہ لگائی ہے سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کا جب بندہ آخرت کی فکر میں آ جاتا ہے نا پھر دنیا اس کی نظر میں کیا ہوتی ہے دیکھو اس صحابی کی زندگی میں میں چاہتا تو آپ کے سامنے اللہ کی نبی کی زندگی کی مثالیں پیش کرتا میں چاہتا تو ابو بکر عمر عثمان بڑے بڑے جو صحابہ جن کے نام زیادہ مشہور ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے لے تھا میں جن صحابی کا نام لے رہا ہوں زیادہ تر لوگ ان کے نام سے واقف بھی نہیں سعید ابن عامر جماحی رضی اللہ عنہ ہیں یہ غزو خیبر سے ذرا پہلے اسلام لائے تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذہن بڑے بے دنیا سے زاہید قسم کے آدمی کم سے کم تعلق رکھنے والے آدمی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر بنا دیا حمز کا گورنر حمز ملک شام کا ایک شہر ہے اس شہر کے پورے گورنر نہیں ہوں سمجھئے ایک صوبہ یکی ایک ڈسٹک کا جو ہے ان کو آپ کلیکٹر کہیے نا اس طرح وہاں کا والی اور گورنر بنا کر بھیج دیا حمز کے علاقے کا اب اس کے بعد حضرت سعید ابن عامر کی زندگی دیکھئے مورنخین نے لکھا ہے حضرت عمر کا معاملہ یہ ہوتا کہ حضرت عمر ابن خطاب ہر بار جو ہے لوگوں سے اپنے والیوں کے اپنے گورنروں کے بارے میں ریپورٹ لیتے ہیں حمز کے کچھ تاجر آئے حج پہ لیے آئے تھے یا تاجروں کا قافلہ آیا تھا حمز کے نمائندہ افراد اس شہر کے بڑے بڑے لوگ آئے تو حضرت عمر ابن خطاب نے ان سے بات چیت کی حالچال پوچھا ساری اور اس کے بعد ایک سوال حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو تمہارے شہر میں فقیر اور مسکین کتنے ہیں جانے مانے جو فقیر اور مسکین ہیں ان کے نام مجھے دے دو تاکہ میں بیت المال سے ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دوں قافلے والوں نے فہرستیار کی اور فہرستیار کر کے حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے رکھی حضرت عمر معلوم کرتے گئے دیکھتے گئے یہ کون یہ کون یہ کون اس میں ایک نام آیا سعید ابن عامر کا سبحان اللہ گورنر ہے اور ان کا نام حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے سعید ابن عامر کہا سعید ابن عامر وہی کہا تمہارے گورنر کہا ہاں مارے گورنر کہا وہ فقیر و مسکین گورنر ہے پورے صوبہ ان کے ہاتھ میں اللہ کے بندوں کا فقیروں کی لسٹ میں کہا کہ ہاں ان کی حالت یہی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بہت تکلیف ہوئی کہ گورنر ہوتے ہوئے فقیروں میں ان کا شمار ہو رہا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار دینار بھائیو درہم درہم جو ہے اچاندی کا اور دینار سونے کا ہوتا ہے ایک ہزار دینار دے کر بھیجے ایک ہزار دینار دے کر بھیجے کہا لے جا کے سعید ابن عامر کو دے دو مورنخین نے لکھا ہے کہ سعید ابن عامر کے پاس یہ پہنچے نہ تو پہلے تو لینے کے لیے پریشان رہے بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید ابن عامر ملاقات کے لیے آئے تھے تب حضرت عمر نے ایک ہزار دینار زبردستی دے کر بھیجے تو لے لیے رکھ لیے گھر میں اب اس کے بعد کیا کیا بیوی سے مشورہ کیا کیا مشورہ کیا کہا بیوی دیکھو بتاؤ یہ جو پیسہ حضرت عمر نے بھیجا ہے اس سے ہم چاہیں گھر کی بہت ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے زیادہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس مال کی کیا اس دن کے لیے اس کو محفوظ نہ کر دوں بیوی نے کہا کہ بلکل اس دن کے لیے محفوظ کر دے نہ ہی اقل مندی ہے سعید ابن عامر نے کیا کیا ایک ہزار دینار کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنائی یعنی تھوڑے تھوڑے دینار کی تھیلیاں بنائی اور بنا کر سارے ہمس شہر کے جو فقیر مسکین تھے ان کے درمیان باٹ دی خود اپنے لیے کچھ نہیں رکھا اللہ کے بندے نے مال ان کے پاس آتا تھا دنیاں ان کے پاس آتی تھی دولت ان کے پاس آتی تھی لیکن وہ آخرت کی طرف جاتے تھے بھائیو یہ زندگی ہوتی ہے یہ زندگی ہوتی ہے بعض مورقین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی حضرت سعید ابن عامر کے گھر میں آیا آ کر دیکھا تو دیکھا کچھ نہیں ہے ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے اور ادھر کوئی ضرورت جس کو کہتے ہیں کہ ایک دو چیزیں تو سامان ہیں اس نے پوچھا کہ آپ کا سامان کہا ہے آپ کا سامان کہا ہے کہا کہ ہمارے گھر کا سارا سامان ہم نے اپنے اصلی گھر پہ بھیج دیا ہے کہا پھر بھی زندگی جینے کے لیے کہا کہ زندگی جینے کے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں تو یہ گھر کا جو مالک ہے وہ ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا تو پھر ہم نے سوچا کہ جس گھر کا مالک ہمیں جس گھر میں رہنے نہیں دیتا اس گھر کو سجا کے سوار کے کیا کرے جو ہمارا حقیقی گھر ہے اس کو سوار لیں گے ہم نے اپنا سارا مال وہاں بھیج دی اپنے حقیقی گھر کو اللہ کے بند سوچو ہماری زندگی کہاں ہے ان سب واقعات کو جب دیکھتے ہیں بھائیو آپ کو منع نہیں کیا جار آپ کو نہیں کہا جارہا ہے دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ آپ اقین کرو آپ سے کہا جارہا ہے حرام سے بچو حلال پر رکو جائز اور ناجائز کو سمجھو دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھو اللہ کی رضا اور ناراضگی کے فرق کو سمجھو اللہ کے نبی کی اتباع اور اللہ کے نبی کی مخالفت کا معنی سمجھو اپنی دنیا کی فکر کرنے سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرو دنیا کو برباد مت کرو لیکن دنیا میں وہ جو جتنی ضرورت ہے اتنی رکھو باقی آخرت کی فکر کرو اللہ کے بند تو آپ کو معلوم ہے بعض لوگ آئے کہا اللہ کے نبی ہم ساری دنیا چھوڑ کر سب کچھ چیزوں سے الگ ہوئے معلوم ہے آپ کو حضرت عثمان ابن مزعون آئے کہنے لگے اللہ کے نبی اجازت دیجئے کہ ہم شادی شدہ زندگی کے بجائے غیر شادی شدہ زندگی گزار لیں گے اللہ کے نبی نے کہا نہیں شادی کرنی پڑے گی صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی ہوتی ہم اپنی خسی کر لیتے یہی لفظ استعمال کیا انہوں نے اپنی خسی کر لیتے یعنی اپنے آپ کی مردانہ اس کو ختم کر لیتے صلاحیت کو کہ یہ رہے گی نہیں تو پھر سارے جھمیلے نہیں رہیں گا اللہ کے نبی نے کہا نہیں آپ کو یہ رکھتے ہوئے جنت کا معنی ہے اور ایسے کا معنی ہے کہ حلال طریقے سے اپنی بیوی سے خلوت بھی کرو گے اللہ اس پر بھی ثواب دے گا تمہیں دنیا میں آپ دیکھ لو اسلام نے آپ کو کبھی دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا لیکن کہا دنیا کو آخرت کی کھیتی بناو دنیا میں جیو لیکن دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جینے والے بنو حضرین اگرامی باتیں بہت ساری ہیں میں اگر صرف قرآن کی وہ آیتیں پڑھتا جاؤں ترجمہ کرتا جاؤں جن میں جنت نعمتوں کا تذکرہ ہے اتنے زیادہ ہیں کہ دو مجلسیں تین مجلسیں کافی نہیں ہوں اگر جہنم کے عذاب کا جو تذکرہ وہ آیتیں پڑھتے جاؤں ساری مجلس شاید ختم ہو جائے ایسے ہی اگر آپ کے سامنے میں وہ آیتیں جن میں آخرت پر ایمان کی ترغیب ہے وہ پڑھتا جاؤں یہ سب کچھ نہیں ہوگا بھائیو مجھے جو کہنا ہے آپ سے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنی آخرت کی فکر میں جینا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت کچھ سامان رکھا ہے اور میں آخری بات یہ کہہ دے نہ مناسب سمجھتا ہوں صرف یہ ایک منٹ اور لوں گا آپ کو دیکھو یہ دنیا جتنی ہے نا ہم اس کے نشے میں مست ہیں دھتھ ہیں ہم کہیں ڈوبے ہوئے ہیں نشے میں ایک جھٹکے میں سب ختم کر ہو جائے گی وہ جھٹکا جو کیا ہوگا وہ موت کا جھٹکا ہوگا اور وہ جھٹکا جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی زلزلے کی شکل میں آئے جیسے ترکی میں ابھی آیا ہے کس کو اندازہ تھا لوگوں کو بلکہ میں آپ کو بتاؤں بعض سائنٹسٹوں نے پیشنگوئی کی تھی لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود پچیس ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ایک جھٹکے میں بھائیو اس لیے وہ دنیا جو ایک جھٹکے میں آپ کو دگا دے جائے اس کے ساتھ وفاداری کے شکر میں اپنی آخرت سے بے وفاہی مت کرو جو ایک جھٹکے میں آپ کا ساتھ چھوڑ جائے یا جو ایک جھٹکے میں آپ سے چھین لی جائے اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بہولنے والی غلطی مت کرو سب کچھ چھن جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا رہے گا کیا ہم رہیں گے ہمارے عمال ہوگے اور ہمارے رب کے سامنے ہماری حاضری ہوگی اس دن کی تیاری کرو یوم یقوم الناس لرب العالمین میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے آپ سبی حضرات اور خواتین کو واقعتاً اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین